دوسرے دن کے پہلے دن کے کھیل میں تو کروڑوں لگے ہی لیکن دوسرے دن بھی کئی کھلاڑیوں پر کروڑوں کی بارش ہو گئی ہے تو اب اس بارش میں کون جم کر بھیگ رہا ہے اور کس کو کتنے کروڑ ملے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی اور پوری ہائلائٹس بھی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کے نظریے میں کس کھلاڑی کو کتنے کروڑ ملے چاہیے تھے اور کس کی کیا اصلی رقمتی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پل دوسر بائیس کی اوکشن اپنے زورو شورو پر چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کھلاڑیوں کا میلہ لگا ہے اور اس میں خریداری کرنے کے لیے سب ہی ٹیموں کے لیے اب اوکشن کو ایکسلریٹ کر دیا گیا ہے مطلب کی اب تیزی سے اوکشن ہوگا کیونکہ کھلاڑیوں کی لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے اور وقت کم بچا ہے لیکن ایک چیز جس کی رفتار نہیں تھم رہی وہ ہے کھلاڑیوں پر لگ رہی قیمت کی پہلے دن تو سب سے زیادہ ایشان کشن پر پندرہ کروڑ سے زیادہ کی بولی لگ گئی لیکن دوسرے دن بھی کسی کھلاڑی پر کم سے کم پانچ سے چھے کروڑ کی بولی تو لگتی نظرہ ہی رہی تھی اور کون سے کھلاڑی کتنے مہنگے رہے پوری دوسرے دن کی ہائی لیٹس کیا رہی چلیے آپ کو ایک ایک کر کے سب ہی کھلاڑیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ پوری لسٹ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کتنے میں بکا ہے دوستو آپ کو بتا دیکھے پہلے دن کے کھیل میں ستانوے کھلاڑیوں پر بولی لگ چکی تھی جن میں لگ بگ آدھے سے زیادہ کھلاڑیوں کو تو خرید ہی لیا گیا اور مو مانگی قیمت دی گئی لیکن دوسرے دن کے کھیل میں شروعات ہوئی 98 کھلاڑی سے لسٹ میں 98 نمبر پر تھے ایڈم مارکرن جنہیں 2.6 کروڑ کی بولی لگا کر ہیتراباد نے اپنی ڈیب میں شامل کر لیا ہے اجنگ کے رہنے کے لیے خوشی کی بات ہے رہنے بھی ہمیں آئی پیل میں دکھیں گے اور ایک کروڑ کا بیس پرائز دیکھ کر کولکاتا نائی ٹرائڈرس نے رہنے کو اپنا بنایا ان کا تجربہ ان کے کام آئے گا لیکن وہی دوسری طرف ڈیوڈ ملان انسولڈ رہی مارنس لبو شین بھی اور سوروف تیواری ایون مورگر ایرن فنٹ چیتشر پجارا جیسے کھلاڑیوں کو بھی خریدار تو نہیں مل پایا لیکن اس بیچ مندیب سنگ جیسے یوہ کھلاڑی کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے دے کر دلی کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے بات کریں اگر لیونگ سٹون کی تو یہ دوسرے دن کی لسٹ میں سب سے زیادہ بڑے ایکسپینسیو پلیئر بن گئے دوسرے لیونگ سٹون سب کی لسٹ میں تو ہوں گے ہی کیونکہ ان کی ٹی ٹوینٹی فارم ہر کسی کے سامنے ہے ان کا پردشن انتراشتے سر پر کافی بہتر ہے سی لیے دوسرے لیونگ سٹون کے پیچھے سبی ٹیمیں ہاتھ دھوکر پڑ گئی تھی بیڑ اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ ساڑھے گیارہ کروڑ میں جا کر پنجاب کنگز میں جوئن کر چکے ہیں جیہاں دوستو ساڑھے کیارہ کروڑ کی رقم آدھا کر کر اس شامدار آل راؤنڈر کو پنجاب نے اپنا بنایا آگے چل کر ڈومینک ٹریکس نام کے کھلاڑی کو ایک دشملک ایک کروڑ میں گجرا ٹائٹنس نے اپنے نام کیا وہی جائند یادو ایک دشملک ساتھ کروڑ اور آل راؤنڈر ویجے شنکر بھی ایک دشملک چار کروڑ میں دونوں پلیئرز گجرا ٹائٹنس کے ہو گئے دوستو ویسنڈیز کی ٹیم کا ایک اور دھاکڑ کھلاڑی کافی مہنگا بکا نکولاس پورن اور ہیٹمائر کے بعد ابباری آڈین سمیت کی تھی جس کا پردشن بھارت کے خلاف حالی میں بہترین ہے انڈین پچسپین کی بلے بازی کو دیکھ کر ٹیمز نے چھے کروڑ لگا دیے اور ویسنڈیز ٹیم کی سب سے منپسندیدہ فرنچائزی پنجاب کنگز انہیں بھی چھے کروڑ میں لے گئی ایک اور بڑی بیڈ مارکو جینسن پہ لگی دوستو اس کھلاڑی کو چار کروڑ بیس لاکھ میں سنڈرائزر سہدرباد نے اپنام کر لیا جو کی حالی میں ایفریقہ کی ٹیم کی طرف سے بھارتی ٹیم کی ناک میں دم بھی مچا رہے تھے چینئیز سپر کنگز نے اس بار شیوم دوبے پر داؤ کھیلا ہے چار کروڑ ادا کر کے شیوم دوبے کو چینئیز نے اپنا بنا لیا تو وہی نبی لاکھ ادا کر کے کرسٹاپ پک گاؤتم کو لکھنو سپر جائنس نے ایک آلٹرنیٹیو وکٹ کیپر کے طور پر اپنے ساتھ شامل کر لیا دوستو اس کے ترونت بعد ایک بڑی بوڑی لگی اور یہ ایک بڑے پلیئر کے لیے بھی تھی آئی پیل میں ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہولڈ کر چکے خلیل احمد اپنی رفتار سے ہمیشہ امپریس کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی رقم بھی سب کو امپریس کر گئی پانچ کروڑ پچیس لاکھ میں بھی کے خلیل احمد دلی کیپٹلز کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دو کروڑ میں چمیرہ نام کے کھلاڑی لکھنو سپر جائنس کے ہوئے تو وہیں لنگی انگیڈی اس بار انسولڈ رہے دوستو چیتن سکاریا جنہوں نے پچھلے ہی سیزن میں خوب نام کمائیا اس بار اسے ان محنت کا فل بھی ملا چار کروڑ بیس لاکھ میں وہ دلی کیپٹلز کے ساتھ کھیلیں گے تو وہیں سندیب شرما پچاس لاکھ میں پنجاب کنکس کی طرف سے راجستان رویلز نے اس بار نفدیب سینی کو آر سی بی سے چھرا کر دو کروڑ ساٹھ لاکھ دے کر اپنے کھیمے میں شامل کر لیا تو وہیں انہتکٹ جیسے ایکسپینسیو کھلاڑی اب ماتر ایک کروڑ تیس لاکھ میں بکھے اور یہ ممبئی کے کھیمے میں ہمیں نظر آئیں گے تو وہیں دوستو سپینر کے اندباز مائنک مارکنڈے زیادہ بڑی بولی تو نہیں لگی لیکن ممبئی انڈینس نے پیسٹ لاکھ میں انہیں اپنے پاس رکھا ہے شاہباز ندیم نام کے کھلاڑی بھی پچاس لاکھ میں لکھ نو سپر جائنس کو جوائن کر چکے ہیں اور مہیش ٹھیک شانہ نام کے کھلاڑی کو چینر نے انہیں ستر لاکھ میں خریدا اس کے بعد دوستو پیو شاولہ اس سوڑی جیسے کئی انہیں کھلاڑی یعنی کہ سچین بیبی اور ہرنور سنگھ بھی یہ سب انسولڈ رہے اور پھر ایک بڑی بولی لگی مہیپا لومروڈ کے لیے جنہیں ان کے بیس پرائس سے کافی زیادہ اوپر پچانوے لاکھ میں خرید لیا گیا ہے انڈر اینٹی ٹیم کے کیپتن یشڈول بھی پچاس لاکھ میں فیلحال دلی کے ہو گئے اور مہیپا لومروڈ آر سی بی کے کھیمے میں ہی نظر آئیں گے اس بیچ دوستو ایک انٹرسنگ بولی راج انگت باوہ پر پنجاب گنگز کی ٹیم نے لگائی دو کروڑ کی اور راج وردن نام کے کھیلاری کو چینہیں سپر گنگز نے ڈیڑھ کروڑ میں اپنے کھیمے میں شامل کیا یش ڈائل نام کے کھیلاری کو دوستو گجرا ٹائٹس نے تین کروڑ بیس لاکھ میں خریدا ہے وہ وہی فن ایلن آر سی بی میں اسی لاکھ کے بگے ہیں اور ڈیوان کونوائی نام کے کھیلاری کو چینہیں نے ایک کروڑ میں اپنے نام کیا یہ بیڈنگ ابھی چل ہی رہی تھی کہ میدان میں اب کود پڑے تھے جوفر آرچر دوستو ان کے ٹیبل پر آتے ہی ممبئی کی ٹیم تو ٹوٹ پڑی اور اپنا ہاتھ نیچے ہی نہیں کیا تب تک چپ تک اماؤنٹ آٹھ کروڑ نہیں چلا گیا اس امان کو کوئی میچ نہیں کر پایا اور ممبئی کے کھیمے میں بمرا کے ساتھ ہمیں کامبینیشن بناتے نظر آئیں گے اب جوفر آرچر مچل سینٹنر چینہیں کی ٹیم میں ہمیشہ ہی نظر آتے ہیں اور اس بار بھی وہی ہیں ایک کروڑ نبے لاٹھ میں چینہیں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہے لیکن ایک بڑی بولی اچانک سے لگ گئی روماریو شیفر نام کے کھیلاری پر ویس سیڈیز کا یہ کھیلاری انتراشتی سر پر کافی اچھا پردشن کرتا ہے آئی پیل میں تو نام نہیں لیکن سنرائزرز ہیدراباد نے آنکھ بند کر کر دیکھر ایڈم ملنے کو اپنے پاس رکھ چکی ہے جسی پرکار چلی دوستو دوسرے دن کی بولی جہاں کروڑوں لٹائے گئے پھر سے ہاں پہلے دن سے تھوڑے کم پیسے خرچ ہوئے لیکن ان کھلاریوں پر خرچ ہوئے جن پر ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کس کھلاری کو کتنے کروڑوں ملنے چاہیے تھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کون سی ٹیم سادھا تگڑی لگ رہی ہے یہ بھی اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد